آپ میں اپنا فون نہیں دینا ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جو آپ کے فون کو فل فور وہ بندہ اس میں اپلیکیشن کر کے تو آپ کا اکاؤنٹ اس کو ہیک کر سکتے ہیں ریکنیکٹ ہو گئی معذرت اس پرابلم کے لئے مالدر واتس ایپ کے آپ نے کوئی جو ہے غیر ضروری بندے کا لنک اوپن نہیں کرنا جو بھی آپ جس کو نہیں جانتے آپ نے تصویر تک اوپن نہیں کرنی یہ ہیکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں بظاہر ایک تصویر ہوتی ہے اس کے پیچھے ہیکنگ لنک ہوتا ہے جو ہیڈن ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کا اکاؤنٹ اس سے ہیک ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے کسی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں فون نہیں دینا تیسرا آپ کو کوئی کوڈ آ جاتا ہے غلطی سے اور بعد میں کوئی بندہ میسج بھی کہتا ہے جی میں نے پیسے منگائے تھے کوڈ غلطی سے آپ کے موبائل پہ آگیا ہے کائنڈلی مجھے وہ کوڈ تو ری سینٹ کر دیں آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ایون اگر وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ جی میرا کوڈ غلطی سے آپ کے فون پہ آگیا آپ مجھے وہ کوڈ جو ہے وہ ری سینٹ کر دیں میں نے پیسے منگوائے تھے وہ کوڈ غلطی سے آپ کے پاس آگیا میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ مجھے وہ کوڈ بتا دیں آپ نے ایسا کوئی کوڈ واپس کسی کو بھی نہیں بتانا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ آپ نے کوئی کوڈ جو آپ کو کسی کی طرف سے بھیجا گیا اس کو دوبارہ کوئی بندہ پوچھے تو وہ اس کو نہیں بتانا سیکنڈلی کسی بھی غیر محفوظ بندے یہ غیر محفوظ طریقے سے بھیجے گئے لنک جو ہے وہ اوپن نہیں کرنے ایسی کوئی تصویر اوپن نہیں کرنی اپنا موبائل فون کسی غیر مطلقہ بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا اس کے بعد آج کال ایک اور جو ابھی لیٹیسٹ آج ایک بندہ کمپلینٹ لے کے آئے تھا کہ جی مجھے کال آئی تھی کہ آپ کوئی کوڈ بھیجا گیا اور ہم آپ کا فون نمبر جو ہے جو وہ پی ٹی اے کی طرف سے ریجسٹڈ نہیں ہے ہم اس کو ریجسٹڈ کریں گے آپ کے نام پہ لہذا آپ ہمیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ بتائیں وہ شریف آدمی اس نے وہ کوڈ بتا دیا اور امیلیٹلی جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا تو اپنی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں پہ ہر حال میں عمل کریں بغیر کسی لالچ میں آئے کوئی بھی انعام کا اگر آپ کو میسج آئے تو اس کو اگنور کریں اپنے فیس بک میسنجر پہ کوئی بھی اس قسم کا جو غلط لنک ہے یا کسی غیر محفوظ بندے کی طرف سے جس کو آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر اس کو اپن ہرگز مت کریں ویڈ سیپ پہ ایسے نارملی لنک گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو 2GB جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ فری مل جائے گا آپ کو اتنے موبیل ہیں یا فلان کمپنی کے جو منٹس ہیں وہ فری مل جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تمام ہیکنگ ٹول ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے اور جو بندہ اس کو ہیک کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے آپ نے کوئی کوڈ کسی کو سینڈ نہیں کرنا اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ ہم فوج سے بات کر رہے ہیں یا ہم سکیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اپنے کسی کو اپنی بینک ڈیٹیلز نہیں بتانی اس کے بعد جب آپ ایٹی ایم میں جائیں تو جہاں کارڈ انٹر کرتے ہیں ایک بار آپ نے اس جگہ کو نارملی جو ایچ بی ایل میں گرین کلر کی وہ جگہ ہوتی ہے تھوڑی اوبری ہوتی ہے جہاں سے کارڈ انسٹ کرتے ہیں ایٹی ایم مشین میں آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کھونچ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ اوپر سے لگائی تو نہیں کیا یہ جینونلی مشین کا ہی پارٹ ہے اس کے بعد جہاں پن کوڈ آپ ڈائل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے جھک کے دیکھ لے یہ ہاتھ سے چیک کر لیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے انٹر عمل کرنا ہے اپنی پیسے کو بچانے کے لیے اور اپنی پرائیویسی کو بچانے کے لیے سیکنڈلی میں دو بڑی اہم آپ کو ہیلپ لائنز بتا رہا ہوں سائبر کرائم سے مطلقہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ڈبل نائن ڈبل ون نو نو ایک ایک نڈینوے یارہ یہ ہیلپ لائن ہے ایف آئی اے کی سائبر کرائم سے مطلقہ آپ امیجیٹلی اس پہ کال کر کے تو وہ کرائم ریپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہو گیا اور ایک اور ہیلپ لائن بھی نوٹ کر لیں ٹریپل ون ٹری فور فائیو سیون ایٹ سکس بلکہ ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں سائبر کرائم ونگ کی ایف آئی اے کی پہلی ہیلپ لائن ہے ٹریپل ون ٹری فور فائیو سیون ایٹ سکس اور دوسری ہے ڈبل نائن ڈبل ون نڈھینوے گیارہ آپ نے ان پہ جو ہے وہ میسج شیئر کر دینا ہے فوری کال کر دینا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے اور یہ میں اس لیے زیادہ دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو اٹلیسٹ بتا چل جائے اور یہ ضروری چیز ہے اس کو بے شک اپنے موبائل میں سیو کرنے تاکہ ان فیوچر ایسا کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوتا ہے تو اس سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانا یہ قانون جرم ہے اور اس پہ بڑی سخت سزا ہے قید کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے کوئی ان ایتھیکل غیر اخلاقی میٹیریل تصویر کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں یہ فیس بک یا ویٹس ایپ پہ شیئر کرنا یہ بھی قانون جرم ہے اور اس پہ بھی بڑی سخت سزا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کسی اور کو بدنام کرنے کی خاطر ان ایتھیکل میٹیریل جو ہے اس کو شیئر کرنا یہ بھی قانون جرم ہے تو خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچنے کی جو ہے وہ تلقین کریں ترغیب دیں محفوظ رہیں آباد رہیں سرگودہ پولیس کی طرف سے آپ سب کی حفاظت کے لیے یہ خصوصی میسج جو ہے یہ نشر کیا گیا اس پہ عمل کریں اور جو لوگ اس ویڈیو تک نہیں پہنچ سکیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں اس کے بہت شکریہ